اسلام علیکم جی میرا نام ہے عبد الرحمن آج ہم ایک ایسی جگہ پر آئے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً ایک سو ساٹھ ستر سال پہلے جب راجے نواب اور بادشاہ ہوا کرتے تھے تو یہ جگہ ان کے لیے بہت خاص تھی یہاں پر ہر مہینے چاند کی چودویں کی رات کو رکس کی محفل ہوا کرتی تھی نواب اور راجے اس محفل کا حصہ ہوا کرتے تھے اور یہاں پر خوبصورت رکاسہیں نوابوں اور بادشاہوں کے سامنے اپنے رکس کے جلوے دکھاتی تھی بہت دور دور سے لوگ اس محفل کو انجوائے کرنے کے لیے آتے تھے رکس کی محفل کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہر سال ساتھ دن کے لیے گھوڑوں کی ریس کا مقابلہ بھی ہوا کرتا تھا اور گھوڑوں کی ریس میں نواب خود ان کے بچے اور بہت سی مشہور شخصیات حصہ لیا کرتے تھے گھوڑوں کی ریس کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کا رکس انٹوں کی ریس اور بہت سارے تماشائی کھیل ہوا کرتے تھے اس جگہ کو دکھانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جگہ اس دور میں بہت زیادہ مشہور ہوا کرتی تھی یہ جگہ جتنی زیادہ مشہور تھی اس لحاظ سے یہاں پر ابھی تک بہت زیادہ ترقی ہو جانی چاہیے تھی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور یہاں قریب ایک گاؤں آباد ہے جو ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ وہاں کے لوگ کن حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آئیں چلتے ہیں اس گاؤں کی طرف یہ گاؤں کی طرف جاتا ہوا راستہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی سڑک نہیں ہے یہ گاؤں کے شروع میں ہی لوگوں کے خستہال گھر ہیں ہمیں کوئی ایسا گھر نظر نہیں آیا جس کی چار دیواری سڑک کے نام پر کھلے میدان ہیں جن پر گھڑے ہی گھڑے ہیں خالے یونیورسٹی تو بہت دور کی بات ہے ہمیں ان بیچاروں کے بچوں کے لیے دور دور تک کوئی سکول بھی نظر نہیں آیا کہیں پر ریت کے ٹیلے ہیں تو کہیں پر بنجر زمین یہاں پر ہمیں نہ تو کوئی بجلی کا کھنبہ نظر آیا اور نہ ہی کوئی پانی کا بلانٹ اس حویلی کو دیکھیں تو ادھر ایک سائیڈ پر جانور تو دوسری سائیڈ پر انسان آج سے پیچھے تقریباً سو سال پہلے جو لوگوں کے حالات ہیں ان لوگوں کے آج بھی وہی حالات ہیں آج کے اس دور میں دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ان بیچاروں کے باس ابھی تک بجلی جیسی عام سہولت بھی نہیں ہے یہ ہمیں کچھ بچے نظر آئے جو کام کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان بیچاروں کے حالات جب ہم نے ان بچوں سے پوچھا کہ بچوں اس مٹی کا کیا کرو گے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کی ایک دیوار گر گئی ہے ہم اس مٹی سے وہ دیوار بنائیں گے جب آپ سوچو اگر آپ کے گھر میں ایک گھنٹہ بھی لائٹ چلی جائے تو آپ پریشان اور لائٹ والوں کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں ان کی بھی تو حیمت ہے سارے زندگی ہی لائٹ کے گھر گزار دی موسیقی بھاگ بیٹا بھاگ یہ ہی زندگی ہے اور یہ زندگی بھگا بھگا کر مزے لیتی ہے جب ہم گاؤں کی ایک طرف سے دوسری طرف کو باہر نکلیں تو ہمیں کچھ کچھ اینٹیں نظر آئیں اس جگہ پر یہ لوگ کچھ اینٹیں بناتے ہیں یہ سامنے جو پانی نظر آ رہا ہے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی یہاں پر جمع ہو جاتا ہے جب تک یہ پانی یہاں پر مجود رہتا ہے یہ لوگ کچھ اینٹیں بناتے رہتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ